بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی اے سی اسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرام ہیں ان کے کمپیٹر سائنس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کے دمیان فرق بتائیں کس قسمیں دیکھ سٹار کمیٹر اینڈ موبائل کمیٹر میں کیا فرق ہے ایمپیکٹ اینڈ نون ایمپیکٹ پرنٹر میں کیا فرق ہے سٹیٹک اینڈ ڈائنمک ویب پیج میں کیا فرق ہے بلاغ اینڈ پورٹر میں کیا فرق ہے یہ شارٹ کمیٹر ہے جو کہ دو شاری پانچ ایچ مارکس ہیں یہ اوپا لکھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم شارٹ کمیٹر ایزیلی کر لیں تو لانگ کمیٹر ایزیلی ہو سکتا ہے یعنی کہ مطلق شارٹ کمیٹر ملکہ ایک لانگ بھی آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے دیکھ سٹار کمیٹر کیا ہے موبائل کمیٹر کیا ہے یہ آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں کہ دیکھ سٹار کمیٹر کیا ہے کہ یہ موبائل کمیٹر کے لیے سمال نہیں ہو سکتا اور یہ اس کی کاسٹ بھی لور ہے اور you can not compare with yourself in any journey تو اس میں یہ کہہ کہ ہم کوئی بھی سفر پر جا رہے ہیں تو یہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے it is not portable device تو یہ portable بھی نہیں ہے لیکن اس کے اونٹے جو موبائل کمیٹر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ڈیزائن کر سکے موبائل کمیٹر کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اس کو مومنٹ بھی کروا سکے its course is high اور اس کی cost very high ہوتی ہے as compared to dexter you can easily bring موبائل کمیٹر with yourself in any journey تو ہم آسانی سے اس کو ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں it is portable device تو یہ portable device ہے اس کے بعد آ جاتا ہے impact printer and non impact printer ان کے درمیان فرق ہے جو impact printer ہے its prints character یا image اور its speed is slow its printing quality low its normal uses continuous paper sheet dot matrix printer is an impact printer تو یہ اس کی example ہے dot matrix کی اس کی دوسری طرف کیا non impact printer میں کیا ہے its prints characters کہ its speeds faster ہے اور its printing quality high ہے it is normally used to individual paper sheet تو اس کے اندر کیا ہے کہ laser printer جو ہے وہ ایک non impact printer کی example ہے next کیا ہے static and dynamic web page static page میں کیا ہوتا ہے the site of this small scale company with just information of two or three pages without any bells and whistles can be regard as a static web page یعنی کہ جس کے اندر کوئی dynamic data نہیں آ رہا ہوتا ہے بلکہ ایک static چیز ہوتی ہے صرف ہمیں ایک message دیا جاتا ہے یا کچھ معلومات شو کروائی جاتی ہے وہ static web page ہوتے ہیں لیکن اس کے دوسری طرف کیا ہے کہ کوئی farm upload کرنا کوئی data upload کرنا یا روز کی بیس پہ ہر روز روزانہ کچھ نہ کوئی data change ہو رہا ہو تو وہ dynamic page میں شو کرتے ہیں dynamic page on the others hand not only use html and cssd bar server site جس کے اندر server بھی ہوتا ہے اور script بھی ہوتے ہیں کہ click ہونے پہ کیا کرے یا mouse آنے پہ کیا کرے cross کرنے پہ کیا کرنا اس طرح کے مختلف functionality ہوتی ہے وہ dynamic web page ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے blog and portal blog کیا ہے blog is an online journal and information website تو اس کے اندر کیا ہے کہ online ہمیں websites کے ہوتی ہے جس کے اوپر معلومات ملتی ہے اور portals care is generally synonymous with the gateway for the worldwide website that is a processor to be major starting site of the user when they get تو portal میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح کا یہ بھی website ہوتی ہے لیکن ایک مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ایک مقصود اس چیز کے اوپر آپ کو ایک information مل جاتی ہے مثلا اگر آپ نے معلومات لے نہیں ہے کسی trust کے ذریعے trust کی تو اس کی آپ کو ایک مل جائے گا portal مل جائے گا کہ وہاں آپ جائیں اور آپ پر data fill کریں یا jobs کے والے سے job portal ہوتے ہیں کہ آپ کو job چاہیے تو اس کے والے سے مزید آپ اس کو پر سکتے ہیں next question briefly explain ip address and domain name with the help of example کہہ رہا ہے کہ ip address کو اور domain name کو آپ explain کریں پہلے ہے ip address کے چیز ہے it is a logical بتی بیٹ address that identify the tcp ip host کہ یہ ایک بتی بیٹ کا address ہوتا ہے جو کہ ایک host کے اوپر کام کرتا ہے each network adapter card in a network running tcp sqp require the unique ip address such as 192 168 1108 تو یہ ایک uniquely ip address each address has two parts which are network id and host id کہہ رہے ہر ڈریس کے آگے مقصود دو part ہوتے ہیں ایک network id ہوتی ہے دوسرے کے اندر host id ہوتی ہے the network id identifier all the hosts on the same physical network تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمام physical network devices ہوتی ہیں وہ تمام devices کو identify کرتا ہے the host id identified host only network تو دوسرا ہے وہ کہتا ہے network کے اوپر اس کو identify کرتا ہے in this example the network id is 192 168 1 and host id is 108 تو جس host کے اوپر یعنی local host ہوتا ہے اور ایک دوسرا host ریس ہوتا ہے تو جس host کے اوپر وہ کام کار رہی سرور یہ host ریس ہے اور دوسرا اس کا network کے اوپر id ریس ہے next question what is the cache memory cache memory کیا چیز ہے discuss the use of cache memory in improving the performance of the commuter system کہ commuter system کی performance کو increase کرنے کے لیے cache memory کا کیا کردار ہے cache memory pronounce cache is a small and very fast memory یہ small اور بہت تیز memory ہے یعنی کہ fast ہے it is designed to speed up the transfer of data and instruction اس کو صرف اسی کام کے لیے دیزائن کیا گیا ہے کہ یہ data کو transfer کرے اور instruction کو transfer کرے it is located inside close to the CPU chip تو یہ CPU کے اندر ہوتی ہے یا اس کے بلکل قریب ہوتی ہے it is faster than RAM تو یہ RAM سے fast ہوتی ہے the data and instruction that are most recent or most frequently used by CPU are stored in cache تو اس میں کہ جو چیزیں زیادہ تر سمار ہوتی ہیں ان کو cache کے اندر رکھ دی رہتا ہے تا کہ وہ دوبارہ دوبارہ RAM کے اندر اس کو نہ جانا پڑے بلکہ ادھر سے پکر کے اپنا data fill up کر لیں data and instruction are retrieved from RAM when CPU use them from the first time تو جب data first time use ہوتا ہے تو CPU اس کو RAM سے پکر تا ہے لیکن اگر بار بار use ہو نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس copy کو cache میں رکھ دیتے ہیں وہ time جو لگتا تھا RAM سے pick کرنے کا وہ نہیں لگتا بلکہ cache پکر کے اپنا کام چلوار لیتے ہیں ایک copy of data یا instruction stored in cache تو پھر اس data کی ایک copy کی رکھ گا آن کے cache میں if the required data is found there اگر وہاں سے data مل جائے تو ٹھیک ہے it is retrieved from the cache تو پھر وہ cache سے here اس کو retrieve کر لے گا normal instead of main memory تو یعنی main memory کے نسبت وہ وہاں سے اس کو retrieve کر لے گا its speed of the working of cpu تو اس سے کی ہوتی ہے cpu کی working بڑھتی ہے cache memory plays very important role in increasing the performance of the computer system cache memory کہا کہ یہ performance کو increase کرنے کے لئے بہت اہم ہے its speed of the processing speed of the computer because cpu store frequently used instruction and data in it when the program is running and cpu needs specific data یا program instruction cpu first look it in cache memory if required data is phone یعنی کہ وہ چیز ہے کہ پہلے اگر اس کو چیز چاہیئے تو وہ cache میں دیکھے گا cpu اور بعد میں جا کر اس کو ram کے اندر ڈھونڈ گا اس طرح فرض کریں پہلے اس کو 3 second لگتے ہیں ram کے اندر جانے کے لئے اس کو ڈھونڈ نے کے لئے تو cache میں کہ ہے کہ اس کو 0.5 second لگ یہ ایسے ہے تو اس کے بعد یہ ایکس پریشن یہ بڑھا ہے پندرہ سے اور نارٹ بی اس کو ٹو بیس تو ایکول کیا ہے تو یہ فال ہے تو یہ فال ہے سیم اس طرح اگر آپ چیز کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ویریبل رکھا ہوا ہے اس کے اندر انکرمنٹ کرنے 10 اور اس کے اندر ایڈ کر پھر رکھ دیا 20 تو کانسا آج گا 30 ڈیش اس تو لوس ان فارم وینڈو فار گروپ اپشن بٹن گروپ کرنے کلی کون سا بٹن اویلیبل ہے تو گروپ کا بٹن اویلیبل ہے وینڈو فارم کے اندر ہم مصرح چیزوں کو گروپ کر سکتے ہیں which of the following is not valid name of the variable in vp vp کے اندر یہ valid name نہیں ہے اند count invalid 2x یا underscore year تو ہم underscore سے اور نمبر سے نہیں شروع کر سکتے تو اس لئے اس کانسر بی بھی ہو سکتا ہے ڈی بھی an event is کیا ہے event activity performs by commuter free regularly function data execute automatically block of code in the program تو اس کا ای event جو ہوتا ہے وہ ایک block of code ہوتا ہے جو کہ مخصوص time پہ چلتا ہے the following method remove an atom from the list box تو ان میں سکون سی ایسا method ہے جو کہ list box میں سے ایک atom کو remove kرت delete both a and b تو اس کانسر ہے a dash keyword is used in the parameter declaration to specify that the argument is passed by value تو ان میں سکون سا جو کے value کو پاس کرتا ہے by well values as value تو اس کانسر ہے which are the following properties determine the number of the element in an array تو ان میں س سکون س property elements جتنے اس کے number ہوتے ہیں array کے اندر وہ determine کرتے ہیں dash combines the feature of the text box and the list box تو ان میں س sequence چیز ہے جو text box list box کے دونوں property رکھتی ہے picture box check box combo box message box so اس کا answer c combo box if no item is selected in the list box then رہتا ہے اس کے لابہ ہے you assign and access key to button through dash property access key access button memnonic text تو اس کا answer ہے a the following type of loop evaluates its test expression after each iteration out test pre test protest insert the post test جو ہوتا ہے اس کے لئے استمال کے رہتا ہے dash is the command used to come out of continue break out exit تو exit کی command استمال کرتے ہیں dash method raise all items from this box تو ان میں سے کون سا method ہے جو تمام item کو raise کر دیتا ہے raise clear item move item move items تو اس کا answer b clear کی جو command ہے وہ تمام کی تمام item کو remove کر دیتا ہے دیتا